بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے پچیس سالوں سے عمران خان کی سیاسی زندگی میں جو مشکل ترین دور ہے وہ اس ٹیم عمران خان صاحب کی اوپر ہے سب لوگوں کو معلوم ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو سنو جو لوگ عمران کو سپورٹ کر رہے ہیں کہیں وہ غلطی تو نہیں کر رہے یا وہ جہلیت کا مزہرہ تو نہیں کر رہے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آج عمران خان صاحب سے کوئی آدمی پوچھے اس وقت جب تقریباً چالیس پرسنٹ ارکان ممبر اسمبلی اس کو چھوڑ کے چلے گیا ہے اگر یہ حالات خراب نہیں ہوتے اور آزاد محول میں عدم تحریک کے ووٹنگ ہوتی ہے تو شاید عمران خان کے علاوہ چند بدوں کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا یہ حقیقت ہے باقی سوشل میڈیا کی خبریں ان کو چھوڑو حقیقت جو چیز ہیں اگر اس ٹائم کوئی آدمی عمران خان صاحب سے پوچھے کہ خان صاحب آپ کو پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ بھروسہ کس کی اوپر ہے تو یقیناً اس کا جواب ہوگا کہ مجھے اس ٹائم کسی کی اوپر بھروسہ نہیں ہے اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹر ہیں اگر ان سے آپ پوچھیں گے کہ اس ٹائم آپ کو عمران خان کے علاوہ کس کی اوپر بھروسہ ہے تو وہ تو ڈے بان سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ تو سب چور ہیں ڈاکو ہیں صرف عمران خان ہی ہے جو اس پاکستان کے ساتھ مخلص ہے تو اس وقت تو وہ بالکل ہی آنکھیں بند کر کے کہیں گے یہ تو ہو گئی حقیقت لیکن اس صورتحال کا ذمہ دار صرف عمران خان ہے اگر ہر پی ٹی آئی کا کارکون عمران کی ہر کامجابی یا اس حکومت کی جو بھی کامجابیاں ہیں اگر اس کا کریڈٹ کو صرف عمران کو دیتے ہیں کہ اس کا پورا کریڈٹ عمران کو جاتا ہے جب عمران خان خود کہتا ہے کہ یہ میں کروں گا تو اس کی بربادی کا کریڈٹ بھی صرف عمران کو جاتا ہے ناظرین عمران خان صاحب نے اپنی چوبیس پچیس سالہ زندگی میں سیاسی زندگی میں جس نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا یہ حقیقت ہے یہ میں اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں جب بغض عمران میں نہیں کر رہا ہوں جب میں آنٹی عمران ہوں عمران کے مخالب ہوں اس لیے نہیں کر رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کچھ فیک آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ کو غور سے دیکھنا ہے کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں پچیس تیس پچیس سالہ زندگی میں عمران خان کے پاس ایسے پچیس آدمی نہیں ہیں جن کی اوپر عمران خان کا بھروسہ ہو یا کسی پی ٹی آئی کارکن کا اس کی اوپر بھروسہ ہو کسی کا جو آدمی پچیس سال میں صرف پچیس ارکانے ممبر ایسے نہیں بنا سکتا جس کی اوپر عمران خان کو بھروسہ ہو اور وہ بات کرتا ہے ملک کو چلانے کی ناظرین جس کا میں عمران خان کو سپورٹ کرتا تھا میں اس لیے دبائی میں تھا تو میرا ایک دوست تھا انڈیا کے وہ عمران خان کی تعریف کرتے تھے تو ایک انڈیا کا انجینئر میرا دوست مجھے ایک انڈیا کے میڈی چیرل کا ایک کلپ سنا رہا تھا حالانکہ اس لیے سٹارٹنگ کی بات تھی تو وہ ایک انڈیا اینکر تھا اس کی میں بات سنی تو یقین کر کہ بھئی میں بہت زیادہ احران ہوا اور کافی متاثر ہوا اس اینکر سے کہ جس نے اس اینکر نے جو عمران خان کا پوائنٹ پکڑا تھا جو اس کی بربادی کا آج سبب بنائے تو وہ کسی پاکستانی اینکر نے نہیں پکڑا اور الحمدللہ اسی دن سے لے کے میں بھی اسی پوائنٹ کو لے کے آج آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا اور آپ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے تو ناظرین وہ پوائنٹ تھا میں اور اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ جو ناپسند چیز ہے وہ ہے میں اللہ کی ذات میں پسند نہیں کرتا ہے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھو تو اس میں بھی اللہ کی ذات نے بار بار نبی بات نے فرمایا کہ اپنے صحابہ کو ساتھ لیں کے چلو اپنے صحابہ سے مشورہ کرو حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فل اختیار تھا لیکن اللہ کی ذات کیا کہتے تھے کہ آپ ٹیم بنا کے چلو گے آپ کی ٹیم کو حسرہ ہوگا آپ کی ٹیم آپ کے بازو بنے گی آپ کی جانئے کی طاقت بڑے گی لیکن بدقسمتی سے ہمارا حکمران جو ہم کو ملائے وہ پچیس سال سے اس کی موہ سے صرف ایک چیز نکل رہی ہے میں میں چینج لے کے ہوں گا میں لیا پاکستان بناؤں گا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا میں کرپ ٹولے کو نہیں چھوڑوں گا میں ان کو این آر او نہیں دوں گا میں ان کو دیکھ لوں گا میں کے علاوہ کبھی آپ لوگوں نے عمران خان کے موہ سے ہم سنائے اور آج خدا کی کام دیکھو کہ میں کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے جو بڑے بڑے عرقانیں اسمبلی اس کے ساتھ ٹی وی میں آکھ اس کا دفاع کر رہے ہیں یقین مانے کہ اگر خفیہ صحیح محول میں ووٹنگ ہو جائے جو سب سے پہلے عمران کو چھوڑنے والے وہ لوگ ہوں گے لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو امام ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی عمران خان بڑے بڑے جلسے کر رہا ہے عمران خان صاحب کی پاپولیٹی بڑھ رہی ہے امام عمران خان کے ساتھ ہے اگر آپ سسٹم کو بائی کارٹ کر کے آپ پارلیمنٹ کو بائیمان سمجھ کے ہر آدمی کو بکاو سمجھ کے ہر آدمی کو ضمیر فروز سمجھ کے آپ عمران صرف ساتھ ہوگا تو کیا آپ عمران کو بزیر آدم تسلیم کر لیں گے یا آپ عمران خان کو لیڈر تسلیم کر لیں گے اگر آپ کی یہی سوچ ہے اگر آپ کی یہی منٹیلٹی ہے تو آپ اس ٹائم کہاں مر گئے تھے اس ٹائم آپ کا شعور کہاں مر گئے تھا کہ جب عمران نے آسیا کو چھوڑا تھا تو پورا پاکستان جان ہو گیا تھا عمران خان صاحب نے خود تسلیم کیا تھا کہ اگر میں تاریخ اللہ بیگ کے ساتھ ان علماء اکرام کے ساتھ کمپرمائز نہیں کرتا جھوٹے وعدے نہیں کرتا جھوٹے مویدہ نہ کرتا کہ ہم آسیا کی کیس کو رویو بھی کریں گے اور اس کا نام بھی ای سی ال میں ڈالیں گے جب یہ جھوٹا وعدہ کر کے علماء اکرام چلے گئے تو اس نے کیا کیا ان کو رہا کر دی آسیم انہوں کو یہ سب لوگوں کے سامنے ہیں تو اس ٹائم تو پورا پاکستان جو تھا اب تو عمران خان صاحب کے ساتھ کتنے ہیں کتنے آدمی ہوں گے لیکن اس نے ہم تو پورا پاکستان طریقے لبیگ کے ساتھ تھا علماء کے ساتھ تھا تو کیا آپ اس طریقے سے ان کو وزیراعظم بنا لیں گے مذہبی جماعتوں کو جا لیڈر بنا لیں گے کہ بھئی ہوا ہمارے اوپر حکمرانی کرو لیکن جہاں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو سسٹم ہے اس کو بائی کاٹ کر کے اس سسٹم عمران خان کو دھتار رہا ہے جو پارلیمانی سسٹم جس کی یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوگے پورے پاکستان میں کوئی انبیاء کی گصہ ہی کرے کوئی علماء اقرام کی گصہ ہی کرے تو اس کی اوپر کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن کوئی پارلیمنٹ کے خلاف بات کرے تو یہ پورے پارلیمنٹیرین کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے پارلیمان کے مقدس امان کی گصہ ہی کی ہے اب یہ پارلیمانی زبان نہیں ہے آپ کو پارلیمان کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ یہ امان کا پارلیمان ہے اج وہ پارلیمان دھتار رہا ہے اس کو اور کہتے ہیں کہ امام اس کے ساتھ ہیں خدارہ ہوش کے ناکن لو اگر یقین مانیں کہ عمران خان جس ٹیم وزیراعظم بن رہے تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جب جہاز بری بری کے آ رہے تھے اس ٹیم عمران خان صاحب نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہوتا کہ اپنی وزارت کی بجائے اپنی کرسی کی بجائے ملک کے مفاد اگر وہ سامنے رکھتا پاکستانی قوم کو اپنی نظر میں رکھتا پاکستان کے مسائل اپنے نظر میں رکھتا تو آج یہ دن پاکستان عمران خان کو نہ دیکھنا پڑا کیوں کہ اس ٹیم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے لیے سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ کرسی ہے چور ہے ڈاک ہوا ہے زمیر فروش ہے بکا ہوا ہے لوٹا ہے مرغہ ہے کوئی بھی آئے او گنتی پوری کرو مجھے کرسی پہ بٹھاؤ اور آج شکوہ کر رہا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ رہے ہیں عمران خان کے پاس جتنی بھی آدمی ہیں کوئی نون لیگ کا ہے کوئی پیپر پارٹی کا ہے کوئی کس کا ہے ان کو لے کے کرسی پہ بٹھا کے آج آپ ان کی اوپر امید کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کا ساتھ دیں تو ان کو منتخب کس نے کیا تھا آج جو بڑی بڑی پی ٹی آئی کے سپورٹر کر رہے ہیں اگر آپ عمران خان کے پچھلے چار سالہ جو اس نے اقدامات کیے ہیں جو اس نے فیصلی کیا ہے اگر آپ لوگوں نے ان کے فیصلی کے اوپر عمران کی گرفت کی ہوتی تو آج شاید یہ آپ کو دن نہ دیکھنا پڑتا یہ ہے حقیقت جو عام عام آدمی حقیقت جاننا بھی نہیں چاہتا ہے آپ نے جھنگیر ترین کا انٹرویو سنا ہوگا کہ جھنگیر ترین نے کہا تھا کہ میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ عمران خان آپ جو کہتے ہیں میں 75% جو ووٹ ہے وہ نئی جنریشن کو دھوں گا تو یہ خواب آپ کا کبھی پورا نہیں ہوگا ہے تو پھر آپ کو جو رویتی سیاستان جیسا کہ خاندانی طریقے سے باپ بیٹے کو ٹکٹ دیتے ہیں آپ کو ایسا دینا پڑے گا اور عمران خان نے جھنگیر ترین کی اس کی بات پر عمل کیا اور ایسے ٹکٹ دیئے اور آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا تو کیوں نہ ہم کہیں کہ عمران خان اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے نہ نوازری بچھا ہے نہ زرداری اچھا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ عمران خان اس نے اچھا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ سب لوگ اپنے مفاد کے لیے ہیں اپنے ان کے مفاد اکٹھے ہیں ان کے کاروبار اکٹھے ہیں ان کے بزنس ہیں ان کی رشتہ داریاں ہیں یہ سب لوگ اکٹھے ہیں یہ صرف بے وقوف بنا رہے ہیں امام کو بنا رہے ہیں اپنی کرسی کی خاطر اور اللہ کی ذات ہے وہ انصاف کرنے والا ہے اگر کسی کے ساتھ آدمی کہے کہ بہت سارے آدمی اس کے ساتھ چلے گئے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کو آدمی ملک کا وزیراعظم بنا رہے تو ناظرین کسی کیوں پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ یہ سوچو کہ آپ نے جس آدمی کو منتخب کیا تو کیا وہ ہنڈیڈ پرساٹ آپ کے توقعات پر پورا اترتا ہے اگر آپ نے یہ سوچ کے فیصل کیا تو آج آپ کو ایسے حالات پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ